اے شیر ہے نبی پاک دی سکی ماں دی شان ہے تے اببا جان دی شان ہے شان ہے کٹھا شیر پڑھنا تھی کوئی پڑھنے کون کون بے چین ہو رہے ہیں کہ اللہ کرے میرے کان نومن تے حضور دی امیدہ تے اببیدہ ذکر میرے کرنا تے پہ جائے بھائی زنگی تا کوئی پتہ نہیں تجھو رکھتے ناظرہ نبی دی ماں جائی کوئی ہور ماں نہیں نبی دی ماں جائی کوئی ہور ماں نہیں نبی دی ماں جائی کوئی ہور ماں نہیں اے رہے نہیں ہے نا اس سے حد چکڑے نبی دی ماں جائی کوئی ہور ماں نہیں نبی دی ماں جائی کوئی ہور ماں نہیں ایدیو الفت بنا کامل ایمان ایدیو الفت بنا کامل ایمان حضور دی امیری شاندہ اببادی شاندہ اکٹھا شیر پڑھ لگا میں شاہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر دے تخیل ایسی شاعر پہنے صدرہ ٹاپ جائی ہے عالم تخیل میں اپنی ماں نوں نبی دے ویڑے بھیجیا میں کہا ماجی میں تو جا نہیں سکتا تو اسے اندر پتہ کرو کون کون بیٹھے ہیں میری ماں نے مہندہ سے ابھی اندر عبداللہ پاک بیٹھے ہیں تبی بی آمنہ پاک بیٹھے ہیں میں دوہ سوال کیتا ہے ماجی یہ دوہیں آپ پسے بیٹھے کیسے لگ رہے ہیں سوالہ تھوڑی تانو تیرے عبداللہ سوالہ پوری بول حضور راضی ہو جائے ہیں انہاں پھر دست ہے کہ میں شعر پڑھنا ہے اے عبداللہ تے بی بی آمنہ جی حسین جوڑی کی تے وے کھی اسا نہیں نبی دی ماں جائیں کوئی غور مانیں نبی دی ماں جائیں کوئی غور مانیں ہاں نبی دی ماں جائیں کوئی ہو ایڈے بندے کھڑے نہیں دیرے بیٹھے نہیں میں چار شعر پہ کی رہ گئے پنجانہ دا مادہ ہی تو کھڑے نہیں پانچوی جو پہلا شعر میں پڑھ گیا حضور دی ابھی دا کیا ہے میں ہونے ہی تو پڑھا ہی آئے پورا ہاتھ اٹھاؤ تو نہ لے لو مردیں ٹرم کام آ جائے گا عبداللہ اکی جنہ دے والدین کچھ لوگ آدین بھی ایمان تے نہیں سنے بھی نبی دے ماں پہ کافر سنے میں کہا جنند نہ ہی عبداللہ ہوئے ایدہ مطلب بھی آئینہ بوٹہ تو ہیدہ مسلمان ہو سکتا ہے مانے ہندہ پہ ہونا نہ ہی عبداللہ رکھئے ہو اللہ نے جانا دے آن�ری تو انہوں نے عبداللہ رکھے نا جنہوں عبداللہ نہ رکھے ہو سینج وہ اللہ نو کی نہ جانا دے ہو سن تمہلوم ہے اب مسلمان سن تے اللہ نو جانا دے کسے بوت دے نہ آتے تھے نہیں پتر دا نہ رکھا کسے بوت دے نہ آتے تھے نہیں رکھا اللہ دے نہ آتے رکھے عبداللہ میں عبداللہ پڑھ لے حضرات عبداللہ پاک تا فوت ہو گئے پردہ کر گئے اجے نبی دنیا آون چھے مہینے رہن دے آن حضور دے ابباجان پردہ کر گئے اجے نبی پاک دنیا تے آون چھے مہینے لے رہاں دے آن تے چھے مہینے دا بچہ مہ دے شکم ہے جو ہے تے ہاتھی کعبے تے حملہ کرن تو دو حضور رجی مہ دے پیٹے دی تو ابرا کافر تا واقع پیش آئے اللہ مطارہ کائی فا فال ربوں کا بیا صحاب الفی ڈالا رہو گئے تے نبی پاک مہ دے شکم ہے جو ہے تے ہاتھی حملہ کرن آئے ہوں تے دادا عبدالل مطلبہ کے بھی اوہ کعبہ کھلتا نے میری پر ہونٹا ہو جا میری بکنیاں ڈنگر میں واپس کرو سمجھا رہی تے ہاتھیانا جڑی ہوئی ہے جس اب انہوں نے ابابیل نے کنکریاں سٹیاں تے اوہ سیرچ امیہ تے چیر کلاک جانی ہے انہوں نے توڑی نہیں ہوتی ہے بھوہ امیں بنا چٹی ہیں ہاتھی مار گئے انہوں نے سوار مار گئے ایک علمہ واقع ہے مسئل کرنا چاننا کہ جدو نبی پاک پھر دنیا پہ آئے پھر قرآن آیا چالیس سالت بعد قرآن آنا شروع ہو گیا چالیس سالت نبی چھپ رہا تے اللہ پہ آنا ہے اوہ سکال نو چھے میں نے بیچ اوہ پاؤ تو چالیس سالے بیچ پاؤ ساٹھے چالیس سال تو قرآن جدو پہ آنا ہے لَمْ تَرَقَيْفَ فَعَالَ رَبُّكَ بِا صَحَابِ الْفِعِلْ مَعْبُوبْ تُسْحَا نَئِ وَيْكْيَا سَحَاتھیا نَرْقِي گِتَا یار تُسْحَجْبِ سُبَالْنَا نہیں بولے اے تبندہ موندو پہ پچھتے نا تو جو چشتیاں گئی ہیں سنا لاری اڈکینیاں بسا کھڑیاں تو جو نہیں بے کیا اے تبندہ آکھتے ہیں میں کہ اے گواہ بنا کے بھیجے ہیں اے نوار شدستی ہے چاہے کبر چوبے تو بھائیں ماد شکمیں چوبے نہیں سمجھے تو لہٰذا اے ہے عبداللہ دا پتر اللہ دا نبی ہے آمنا دا لال ہے سمجھا رہی ہے تے جیڑی ہے نا عبداللہ دی